دوستوں جودھا بائی اتحاس کی ایک پرسید اور ویوادی شخصیت ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جودھا بائی کی موت کیسے ہوئی تھی اگر آپ جودھا بائی کی موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتانے والے ہیں دوستوں جودھا بائی ایک راجپوت راجکماری تھی جن کا ویواہ مغل بادشاہ اکبر سے ہوا تھا جودھا بائی مغل شاسک اکبر کی پری اور سب سے خاص پتنی تھی اکبر کے اترا دھکاری سلیم یعنی کی جہانگیر کا جنم جودھا بائی کے گرب سے ہی ہوا تھا دوستوں جودھا بائی کا جنم ایک اکٹوبر پندرہ سو بیالی سیسوی میں ہوا تھا ان کے پتا راجہ بھارمل آمیر کے راجپوت راجہ تھی چھے فروری پندرہ سو باسٹھ کو جودھا بائی کا ویواہ اکبر کے ساتھ ہو گیا یہ شادی اکبر کے دوارہ راجپوت اور مغلوں کے سنبندھ کو اچھا بنانے کی ایک پہل تھی مغل اتحاس میں جودھا بائی کو مریم الزمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جہانگیر کا جنم دینے کے بعد جودھا بائی کو اکبر نے یہ اپاد ہی دی تھی ویواہ کے بعد جودھا بائی کا نام بدل گیا لیکن ان کا دھرم نہیں بدلا جودھا بائی ساری زندگی اپنے دھرم اور ریتی ریواج کے ساتھ ہی رہی جودھا بائی کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنی زندگی اپنی اچھا انسار اپنے دھرم کے انسار ہی جیئے جودھا بائی پر کسی بھی پرکار کی پابندی اکبر کے دوارہ نہیں لگائی گئی تھی دوستوں جودھا بائی کی مرت 16 جون 1623 میں آگرہ میں ہوئی تب جودھا بائی کی عمر قریب 80 سال تھی جب ان کی مرت ہوئی جودھا بائی اکبر کی مرت کے 17 سال بعد تک جیویت رہی دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جودھا بائی کی موت کیسے ہوئی اس پر الگ الگ اتحاسکاروں کے اپنے الگ الگ مت ہیں کچھ اتحاسکار جودھا بائی کی موت کا کاراں بیماری بتاتے ہیں تو کچھ اتحاسکار اس کی کچھ اور ہی وجہ بتاتے ہیں اور کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ جودھا بائی کی موت نہ تو کسی بیماری سے ہوئی اور نہ ہی کسی درگھٹنا کے کاراں ہوئی تھی کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ جودھا بائی اپنے بیٹے سلیم کے کاراں دکھی اور تناؤ گرست رہنے لگی تھی چونکہ 1605 عیسی میں اکبر کی مرت ہو گئی تھی ایسے میں وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی تھی ان کا ایک ماتر سہارا سلیم ہی تھا لیکن سلیم بچپن سے ہی اکبر کے لعب پیار میں بگڑائل ہو چکا تھا اور جودھا اکبر کو بچپن سے ہی وہ کافی کسٹ دیتا رہا تھا جس سے جودھا اکبر دونوں ہی آہت تھے اکبر کی موت کے بعد جودھا بائی اکیلی پڑ گئی تھی اور سلیم کی غستاقیاں نافرمانیاں اپنے چرم پر تھیں اپنے بیٹے کی گستاقیوں اپنے بیٹے کی نافرمانیوں اپنے بیٹے کی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے جودھا بائی بہت ہی پیڑت رہنے لگی تھی جودھا بائی کو سب سے بڑا صدمہ تب لگا تھا جب اکبر کے جیون کال میں ہی سلیم نے اپنے پتا سے بغاوت کر دی تھی یہ صدمہ جودھا بائی کو بہت گہرا لگا تھا اکبر کی موت کے بعد جودھا بائی مانسک تناؤں میں رہنے لگی تھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک دن جودھا بائی کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت ہو گئی دوستوں ہم نے اتحاس کے پنوں کو بہت کھنگھالنے کی کوشش کی جس میں جودھا بائی کی موت کا یہی نشکرش سامنے نکل کر آیا ہے اب ہم بات کریں گے اکبر کی موت کیسے ہوئی دوستوں اکبر مغل ونش کا سب سے سفل اور کامیاب شاہ سکت تھا اکبر نے دچھر میں ڈکن کے بھاگ کو چھوڑ کر لگ بھگ پورے بھارت پر وجہ پرابت کر لیا تھا پندرہ سو چورانبے عیسوی میں کندھار کو جیت کر مغل سامراج کا حصہ بنا دیا گیا تھا جبکی پندرہ سو ستاسی عیسوی میں کشمیر کو مغل سینہ دوارہ جیتا گیا جبکی پندرہ سو ستاسی عیسوی میں کشمیر کو مغل سینہ نے جیت کر اس کو بھی مغل سامراج کا حصہ بنا دیا تھا کل ملا کر اکبر نے پوری طرح سے بھارت پر قبضہ کر لیا تھا دوستوں اکبر کی موت کے بھی بہت سارے کاران بتایا جاتے ہیں جب اکبر ڈکا نبیان میں بیست تھا تو اتر بھارت میں سلیم نے ودروہ کر دیا تھا اکبر کو سلیم کی اس غستاخی کا گہرہ صدمہ لگا تھا ساتھ ہی سلیم نے اکبر کے صف سے پری اب الفضل کی ہتھیا بھی کروا دی تھی اس صدمے سے اکبر کی صحت دن با دن گرتی جا رہی تھی بچپن سے ہی اکبر سلیم کے بیوہار سے آہت رہتا تھا پر سلیم کی ہر غلطی کو اکبر معاف بھی کر دیا کرتا تھا کیونکہ سلیم جودہ اکبر کا سب سے چہیتا بیٹا جو تھا اسی سمیں پیچش کی بیماری کا پر کوپ پھیل گیا اکبر کو بھی پیچش کی بیماری ہو گئی ادھر ایک ایک کر کے اکبر کے نورتنوں کی بھی کئی کارانوں سے موت ہونے لگی اکبر کو بیربل کی موت نے بھی کافی آگھات پہنچایا تھا پیچش کے روک پر حکیموں اور ویدیوں نے کافی نیانترن کر لیا تھا پر اکبر کو سلیم کی چنتہ کھائے جا رہی تھی اکبر سلیم کو بے انتہا پیار کرتا تھا اور اس کی سلطنت کا وارث بھی سلیم ہی تھا لیکن حکومت کے لیے سلیم کا ودروہ کرنا اکبر کے لیے آسانی ہو گیا اور انتیس اکٹوبر سولہ سو پانچ اسوی میں اکبر کی بھی مرت ہو گئی دوستوں آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اور دکھایا کہ جودھا اور اکبر کی مرت کیسے ہوئی کن کارانوں سے جودھا اکبر کی موت ہوئی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پہ کسی نئے وشے کے ساتھ